نوجوانوں کو سناتا ہوں جب ملک کا مشہور کرکٹ کھلاڑی ادھر الدین پہلی منٹبہ ٹیسٹ ٹیم میں آیا تھا تو لگاتار دو ٹیسٹ میچے دے اسے سچری باری اتفاق سے تیسنا ٹیسٹ میچ کانٹپور میں ہو رہا تھا لکنوں میں رہتا تھا میں اس وقت مہاراش میں آپ کے میں منتقل نہیں ہوا تھا یوپی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے قریم کشتی بہت نامی گرامی کرکٹ پلیئر تھے بہت دن تک اسٹیٹ ٹیم کے کیپٹن ہے وہ انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ میں کانٹپور جا رہا ہوں ادھر الدین کے لیے تیسری ٹیسٹ سنچری اگر بن گئی تو یہ ورلڈ ریکارڈ بنے گا آپ کا جوک میں جانتا ہوں میرے در سے قرآن میں کریم چشتی صاحب جو یوپی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے وہ ہر اتوار کو میرے در سے قرآن میں آنے کی کوشش کرتے تھے تو جو وہ دیکھتے تھے کہ میں سب کی قدر کرتا ہوں دو لوگ اس سے کہا کیا ادھر الدین کیا سلام آپ کی طرف سے پہنچا دوں میں نے کہا سلام نہیں میں خط لکھے دیتا آپ کو خط پہنچائیں میں نے خط میں لکھا کہ یا ادھر الدین میریم چشتی میرے بارے میں دھوڑا بہت تم کو بتا دیں گے میں انشاءاللہ روزہ رکھل دعا کروں گا تاکہ تمہاری تھرڈ سنچری بھی بن جائے مسلسل اور یہ ورلڈ ریکارڈ تمہارے ہاتھ میں آئے کریم چشتی صاحب نے بہا پہنچ کر وہ خط دیا وہ زمانہ اتنے موبائلوں کا نہیں تھا فوٹو کھیجنے کا دو عزر الدین نے اس خط کو پڑا آنکھوں سے لگایا چوما اور اس کے بعد وہ میجان میں اتر گیا جب اس کی باری آئی اور اللہ کا شکر ہے کہ ناٹو اپ سنچری بنا کر وہ واپس آیا جب واپس آیا تو اس نے کریم چشتی صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب سے میری فون پر باگ کر رہے تو ہوتل میں اس نے فون ملا کر مجھ سے بات کی اور کہا کہ مولانا جس سے کبھی کائچ نہیں چھوٹا جب میں تیزی سنن پڑھتا تو اس سے میرا کائچ چھوٹا اور اسی کی برکت سے میری سنچری ہوئی مجھے یقین ہے کہ اس فیلڈر سے کائچ کا چھوٹنا آپ کی دعاوں کا لتیجہ تھا تم کائچ پکڑو اس کی بھی میں دعا کروں گا اور تمہاری مخالف ٹیم سے کائچ چھوٹیں اس کی بھی میں دعا کروں گا آو تو میرے پاس دوستی تو کرو مجھ سے ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا میں حجرل سنچری یہ کیا ہے بھائی میں مقامی برہ یہ جائے طریقہ ہے یہ آشیرواد والا نظام پڑو اسی قوم کے لئے چھوڑ دو یہ ان کے لئے چھوڑ دو ہم آشیرواد والے لوگ نہیں ہیں ہم تسپلن والے لوگ ہیں ہم کوشش اور محلت کرنے والے لوگ ہیں ہم افلوٹ کرنے والے لوگ ہیں ہم چیلنجس قبول کرنے والے لوگ ہیں ہم میدان میں اتر کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے لوگ